مسئلہ فلسطین کا ہے بڑی عجیب بات ہے فلسطین آزاد ملک ہے حقیقت یہ ہے آپ یہ دیکھئے جب دولت عثمانیہ کو دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر ختم کیا اور خلافت اسلامیہ ترک میں ختم ہو گئی تو ہی کا روس برطانیہ انہوں نے مل کر ایک یہودی حکومت قائم کی اسرائیل کر لیے اس کی ایک حدود عربہ کی اس کے اندر فلسطین یعنی بیت المقدس نہیں تھا جب بڑا اسرائیل ہو گیا امریکہ اس کا سرپرست بن گیا اب اسرائیل نے آگے بڑھ کر فلسطین کے اندر اپنے پہل جمعے اور بیت المقدس کو لینا چاہا نتیجہ یہ ہوا کہ جب گوئی اردن کے اندر اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کو غلام بنایا ابھی دل نہیں تمان تھوڑے دلوں کے بعد پھر آگے بڑا اور گولان کی وہ پہاڑیاں جو شام کے اندر تھی ان کے اوپر قبضہ کر لیا جس دن پہلا حملہ بولا فلسطینیوں نے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ یہ دہشتگرد ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ تاریخی دنیا کی نہیں جنتے ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے دنیا کو دیکھا ہی نہیں میں نے اعلان دیا دیا میں نے یہ کہا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ہیں اگر یہ دہشتگرد ہیں اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنا یہ دہشتگردی ہے گانڈی جی بھی دہشتگرد تھے نہروں بھی دہشتگرد تھے ہمارے اقابل بھی دہشتگرد تھے یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی تعبیل نہیں ہو سکتی اللہ کا فضل ہے اس کے بعد سے آج تک کبھی یہ نہیں کہا جیسے دہشتگرد ہیں لیکن مجھے افسوس ہے میں نہیں مانتا ہوں اس بات کو لیکن ہندوستان کی یہ غلط پولیسی اگر ہے میں گیا رب تو میں نے لوگوں سے یہ سنا کہ ہندوستان کا بارود فلسطینیوں کے مارنے کے لیے اسرائیل میں ہو رہا ہے اس کے مارے کہنے والوں نے کہا کہ ہندوستان کے فوجی بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا ہوں اتنے میں بات نہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کھل کر پولیسی ہونی چاہیے آپ اگر فلسطینیوں کے قتل عام پر بازیے امریکہ کی طرح کہیے کہ ہماری فوجیں اسرائیل کے ساتھ جب آپ بھی کہیے کہ ہماری فوجیں نہ رہیں گے اور اگر نہیں ہے اپنے دابن کو پاک کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا قتل عام کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے لیکن یہودی طاقت کے ساتھ کیونکہ سر پر امریکہ تجوید آتی ہیں اسرائیل کے نہیں اسرائیل کے خلاف نمبر دو پر ہے سب سے پہلی تجوید امریکہ کے خلاف آنے چاہیے اس لیے کہ جو بن برس رہے ہیں وہ امریکہ کی ہیں جو فوج لڑا رہی ہے وہ امریکہ کی ہے اسرائیل کے پاس کتنا ہے جو طاقت ہے وہ بڑی طاقتوں کی دین ہے اسی بنیاد کے اوپر ساری دنیا کے اندر احتجاج ہو رہا ہے مگر وہ احتجاج قابل توجہ نہیں ہے جمعیت علماء ان مسائل کو سمجھتی ہے ہم نے اپنی بات آپ سے کہی ہے مسلمان اپنے نظریات اپنے خیالات کو صحیح کریں اور اس نہج کے اوپر چلیں میں پھر کہتا ہوں آپ ہندو مسلم اتحاد آپ جس کاؤں میں ہیں وہاں اتحاد رکھئے اپنے کھیت میں ہیں وہاں اتحاد رکھئے بازار میں بیٹھیں وہاں اتحاد رکھئے جہاں دنیا کے اندر ہیں مذہب کی بنیاد پر نہیں ہندو مسلم بھائی بھائی اسی اتحاد کی بنیاد کے اوپر چلیے اگر آپ چلیں گے تو آپ اپنے ملک کے وفادار ہیں اور آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں اور اگر آپ وہ پالیسی خدا نہ خواستہ جو فرق پرست نظریہ کی پالیسی ہے اگر آپ اسے اپنائیں گے ملک تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا میں انہیں نظریات کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت لیتا ہوں اور اپنے اونا حباب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے توجہ دلا کر گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو اس اجلاس میں آنے کے لیے آمادہ کیا ہے جمعیت علماء کا پیغام پہنچایا ہے اور ان لوگوں نے یہاں آ کر اس اجلاس کی رونق کو بڑھایا میں شہر دلی کے ان لوگوں کو جنہوں نے پچیسوں ہزار لوگوں کو جو سیدھے راملیلہ گلہ ان میں پہنچے تھے ان کے ناشتے کا بندورس کیا اور جمعیت علماء کیا آواز پر آنے والوں کے لیے محبت کا معاملہ کیا میں ان کو بھی دلی شکریہ آدھا کرتا ہوں جمعیت علماء اہل جمعیت علماء اہل بولانا ارشاد مدنی صاحب بولانا ارشاد مدنی صاحب نارا تطبیر آواز پر جمعیت علماء اہل جمعیت علماء اہل ہندوستان آگے بھروں ہندوستان لوگ لوگ جاتے ہوئے جاتے ہوئے بہت بڑی تعداد اقدم نکلے گی بہت سوچ سمجھ کر امن و امان کے ساتھ اپنی گاڑیوں کو نکالیں کوئی بات خلاف دستور نہ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ پریشانی کا سبب بنے امن و امان کے ساتھ آہستہ آہستہ جائیں جمعیت علماء ہی ہندوستان بولانا ارشاد مدنی ہندوستان جمعیت علماء ہی ہندوستان